موسیقی 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 کیا جا جاتا ہے جو پکتی ہے یعنی پرکرتی ہے جو نیچر ہے اس کو نمن کیا جاتا ہے اور جو چیز سمجھ میں نا آئے جس کا کہیں دو دو تک سمجھ سے کوئی سمجھ میں نا آئے اور جو ناسمجھ چیز ہو جس کو سمجھ نہ پائیں اس کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آرہی اس لیے اس کے آگے نم ہو جاتے ہیں جھو جاتے ہیں تو ویکتیوں میں جو نمن کرتے ہیں یہاں پر ویکتیوں میں نمن کرتے ہیں ہم اپنے پریوار کو پریوار کے لوگوں کو نمن کرتے ہیں چھوٹوں کو کریں یا بڑوں کو کریں نیم مرادی آباد میں ہے کہ چھوٹے بڑوں کو کریں گے پر کوئی بھی کسی کو نمن کر سکتا ہے ویکتی 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 ویکت ہے ہمالے ہے یعنی کی برف ہے پوری پوری ہم ہے ندی ہے بھوکم ہے سورج ہے ہوا ہے آگ ہے پانی ہے کھیت ہے پیڑ ہے پسو ہیں فصل ہے بھوکم ہے بجلی جو کڑکتی ہے وہ ہے آنڈھی جو آتی ہے توفان چلتے ہیں وہ ہے یہ ساری پرکارٹک جو چیزیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ کچھ نفس دیتی ہیں ان سب کو نمن کیا جاتا ہے اور جو ناسمجھ میں آتی جس کو نمن کیا جاتا ہے اس میں گوڑ ہے چمتکار ہے علوکک ہے ادرسے ہے عدبت ہے کمال ہے اور کالپنک ہے ان چیزوں کو جو سمجھ میں نہیں آتی ان کو بھی نمن کرتے ہیں کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے یہ تو نمن کرتے ہیں تو کس کارن سے نمن کرتے ہیں یا تو کچھ مل چکا ہے اس لیے نمن کرتے ہیں اس لیے نم ہوتے ہیں یا کچھ ملے گا یا کچھ ملتا رہتا ہے تین کارن سے وقتی نمن کرتا ہے اور کئی طرح سے اس کو اکچھا سے نمن کرتا ہے اس کی خود کی اکچھا ہوتی ہے نمن کرنے کی یا بھے سے نمن کرتا ہے یا آدھر سے کرتا ہے یا خوشی سے کرتا ہے یا کوئی اور بھی کارن ہو سکتا ہے یہ نمن کے کارن ہے پر انہیں نمن میں آپ اگر دیکھو گے تو جو من سے نمن ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جو من سے نمن ہوتا ہے وہ کریا کلاپ میں آتا ہے جیسے بچے اپنے فادر کے پرتی نم ہوتے ہیں نمن کرتے ہیں تو ان کی ہر بات مانتے ہیں ساری بات مانتے ہیں وہ من سے کرتے ہیں تو دکھائی نہیں دیتا پر ان کی ہر ایکٹیوٹی میں ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ من سے نمن کرتے ہیں ایک ہوتا ہے وچن سے نمن کرنا یہ جو وچن سے نمن کرنا ہے بول کا نمن کرنا ہے یہ جو جتنے پرکار ہیں اتنے پرکار کے لوگوں نے بنائے ہوئے جو پاروارک نمن ہے وہ نمن یہاں پریوار کے لیے جو آتا ہے جیسے چاچا کو نمسکار پتاجی کو نمسکار ماتا کو نمسکار یہ نمسکار جو سبد ہے یہиной میں نمک kaar یعنی کہ کارے کرتا ہوں نم کے ساتھ نم کا کا کارے کرتا ہوں نم نے کا کارے کرتا ہوں نم کا کا رکھیاں ہوں تو نمک کار اوررجینال سبد ہے اور سنسخیت کر کے اس کو نمسکار کیا اور بعد پر اس کو پورا سنسکار کیا تو نمستے بنا دیا تو نمک کار سب ہے تو جو ویکتی کے جو وچن سے آتا ہے چند بہت پرکار کی ہے کیونکہ بولنا پوری دنیا میں نمن کرنے کا تک ہیں کس کو نمن کرنا چاہتے ہیں کیسے نمک کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو سیکھیں کیا آپ کر کس کو رہے جیسے ہم جب یہاں کرتے ہیں تو نمکار نہیں کرتے نمکار اس کو بھول چکے ہوں کیا نمکار ہے جو اورجنال نمکار ہے اس کو بھول چکے ہیں ایتہو وہ نممشکار میں بدل گیا ہے یا نمستے میں بدل گیا ہے پر جو نمکار ہوتا ہے یعنی کہ جس کو نم کرنے کا کارہ ہوتا ہے بول کر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ طریقے سے بدل چکا ہے جیسے کیا بدلہ ہے اگر آپ دیکھو گے تو جو کسی کا پکتی ہوتی ہے پرکرتک ہوتا ہے تو کہتے ہیں پروتوں کی جے جے پروت جے بھوکم جے ندی ندیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں گنگا میہ کی جے یمنا میہ کی جے سورج دیبتہ کی جے جو ہوا ہے وائیو دیب کی جے یا جو کھیت کھلیان ہیں کھیتوں کی جے یا پسوں ہے تو پسوں کی جے یا فصل ہے تو یہ ان کی جے کارے ہیں جو جے کارے کچھ 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 دیتا ہے یعنی پرکرتی کے روپ سے اور جو ناسمج میں چیز آتی ہیں ان کے جے کارے بہت زیادہ ہیں ان کی جو نمن کرنے کا نمک کار کرنے کے جو سبد بنائے ہوئے وہ بہت زیادہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کیونکہ آدمی بھے میں اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو ہر چیز کی جے کارے لگتا ہے تو آپ جو کالپنک پاتر ہیں ان کے ناموں کے جے جے کارے ہوتے ہیں نمک کار ہوتے ہیں ان کے ناموں کے ان کے نام ہی بنا دیئے جو نمک کار کا ارث رکھتے ہیں یعنی سمبودھن کر دیا ان کے نام سے کہ آپ کسی کالپنک چیز کا نام لوگے کسی کالپنک پات کا نام لوگے اور جائکارہ ہو گیا نمکار ہو گئی نمستے ہو گئی نمشکار ہو گئی یہ جو جڑا ہوا ہے یہ دھرم سے جڑا ہوا ہے جو پرکتی والا ہے وہ پرکتی سے جڑا ہوا ہے اور جو ویقتی سے جڑا ہوا ہے وہ ہم ویقتیوں کی جائے کر کے نمکار کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں نمو بودھائے نمو بودھائے کا مطلب ہے بدھوں کے لیے نمن کرتا ہوں نم ہوتا ہوں اب بدھ تو یہاں کوئی ہے نہیں اب بدھ کے لیے نمن جو ہوتا ہے وہ ہم ہوا میں کرتے ہیں یعنی کہ ہم سامنے والے سے کہتے ہیں نمو بدھائے ارے وہ بدھا تھوڑی ہے جو اس کے پرتی نمہ ہو جاؤ گیا آپ وہ سامنے بدھا نہیں ہے اگر بدھا سامنے ہو اور آپ نمو بدھائے کو تو تصمج میں آتا ہے پر چونکہ دھارمک ہے اس لیے کالپلنگ مان لیتے ہیں کہ بدھ سامنے کھڑے ہم ان کو نمن کر رہے ہیں سامنے والے ویکتی کو نمن نہیں ہو رہی ہے سامنے والے ویکتی کو کوئی نمککار نہیں ہو رہی ہے وہ بھی جواب میں کہتا ہے نمو بدھائے یعنی وہ بھی بدھ کو نمن کرتا ہے تو دونوں ہی ویکتی دھارمک ہیں ان کی جو دھمک مانتہ ہے وہ ان کی اپنی پرسنل مانتہ سے بہت زیادہ بڑی ہے تو وہ دھمک جتنے بھی نمککار ہیں وہ دھمک نمک کار ہوتے ہیں یا دھارمی نمک کار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کسی دوسرے کو نمسکار کرتے ہیں اور سمبودھن وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں یہ کالپنک چلتا ہے ہائپو تھٹیکل ہے جب ہم یہاں کرتے ہیں جائے بھیم یعنی بھیم کا جائے ہو تو بھیم کا جائے ہوگا یہ ہم چونکہ بھیم کے پٹی ہماری بہت زیادہ سردھا ہے اس لیے دوسرا ویکٹی بھی جائے بھیم کہتا ہے اور یہ ایک آندرنتا روح ہے جیسے کہ یہ ہمارا ایک سمودھائک پہچان ہے اس سمودھائک پہچان میں صرف جائے بھیم کے لوگ ہیں انہی کی پہچان ہیں آپ اگر بینا جائے بھیم والے آدمی سے پرشان کوئی بات کریں گے یا اسے جائے بھیم کہیں گے تو وہ آپ کا سترو بھی نکل سکتا ہے جو آپ کو پہچان اوپن ہونے پہ آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے اس لیے یہ جو سمودھائک پہچان ہوتی ہیں یا جو دلگت پہچان ہوتی ہیں یا جو ایسی پہچان ہوتی ہیں جس میں ہم کسی ویکتی کے مادہم سے اپنے دل کا نام بتاتے ہیں اپنی وچار دھرہ کا نام بتاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ بھی کر سکتی ہے وہ ہمیں نقصان بھی کر سکتی ہے اگر اپنے ہی سارے لوگ ہیں وہاں پر تو وہ فائدہ کرے گی اور وہاں پہ سترو کے سامنے کر دیں گے تو آپ کا بنتا کام بھی بگڑ سکتا ہے اس لیے یہ جو پہچان ہے یہ پہچان ایسی پہچان ہے جو آندر لوگوں کی پہچان ہیں جس میں ویکتی کو جب نمبر کرتے ہیں تو اس سمودھا ہے کہ ہم ہو جاتے ہیں نمبر دھائے کریں گے تو بدھرم کے ہو جائیں گے جیبیم کریں گے تو ڈاکٹرہ مٹ کر کے سمودھا ہے کہ ہو جائیں گے انہی کے کام میں لگیں گے اور جو ان کے سطوع ہیں وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے مہا پٹسوں کے چلتے ہیں جیسے جی رویداس جی کالیداس جی قبیر یہ سارے سارے یا انکی الگ الگ سمودھا چلتے ہیں کوئی سوہاں بولتا ہے کوئی جے گروہ دے بولتا ہے کوئی گروہ جی جے بولتا ہے کوئی ستنامی جے بولتا ہے یہ سارے سنتوں کے ویکتیقت سمبودھن چلتے ہیں پر یہ نمکار ان ویکتیوں کے لیے ہیں آپس میں ہم نمکار نہیں کرتے آپس میں نمکار کرنے کے لئے جو اوریجنل سبد ہے وہ نمکار ہے اگر ہم نمکار کریں گے پر اگر آپ کسی سنت کا کریں گے تو باقی سنت سے کٹ جائیں گے آپ ایک سنت کے ہو کے رہ جائیں گے ایک مہا پرس کے ہو کر رہ جائیں گے ایک پرس کی وچار دھر میں آ جائیں گے اس لیے جو لوگ چھوٹے چھوٹے سمدائے میں چھوٹے چھوٹے سمدائے میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے مہاپرسوں کے جو اپنے اپنے مہاپرسوں کے پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ٹکرا ہو جاتا ہے ایک ویکتی اپنے مہاپرس کا جائکرہ لگاتا ہے اور دوسرا ویکتی اس کے بوڑیٹ دوسرے کا لگاتا ہے میں یہاں پارک میں جاتا تھا پارک میں ایک ہمارے بہت پرانے مطر ہیں جو بڑے کرانتی کاری رہے صاحب کاشی رام جی کے سامنے اور وہ پارک میں جب تہلتے تھے تو وہ جوڑ سکتے تھے جائے اور انگ جی اور سامنے والے ان کے ورود میں بولتے تھے تو پارک میں وہ گھومتے نہیں تھے پارک میں دراصل ویمنس سے بڑھتا تھا اور وہ اپنی آڈیلوجی بتاتے تھے اور وہ اپنی آڈیلوجی بتاتے تھے یہ وہاں چلتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں اگر کچھ بات ہو گئی تو یہ الگ سمدائکہ ہے یہ الگ سمدائکہ ہے تقراب میں نقصان ہو سکتا ہے اس لیے آئیڈیٹی کونسی ڈسلوچ کرنی ہے آپ نے کونسی بتانی ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے کرنی ہے وچن سے جتنے بھی سمبودن ہوتے جتنے بھی نمکار ہوتے ہیں نمکار ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہجاروں پرکار پوری دنیا میں ہجاروں پرکار انگریجوں کی الگ ہیں جو کرشن لوگ ہیں ان کی الگ ہیں جو مسلم لوگ ہیں ان کی الگ ہیں جو بودھشت ہیں ان کی الگ ہیں جو الگ الگ سمدائے الگ الگ قبیلے ہیں ان کی الگ ہیں کسی کے کیسے سبت ہیں کسی کے کیسے سبت ہیں کسی کے کیسے سبت ہیں تو وچن سے نمکار کرنے کا جو پرکاریا ہے وہ تین طرح سے آتی ہے ویکٹیگت آتی ہے جس میں پاریوارک ہے ویاپارک ہے ساماجک ہے ٹیچرز کے لیے ہیں مہاپروش کے لیے ہیں اور سنت کے لیے ہیں اور پراکرتی روپ سے آتا ہے جب ان پراکرتی کی جائکارہ کرتے ہیں یا اس کا نمکار کرتے ہیں اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے گوڈ یا گوڈ جیسی چیزیں چمتکار ان کی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے نام ہیں جن سے نمکار جیسے سمودن بن گئے یہ نمکار نہیں ہے بیسی گلی یہ ایک دوسرے کے لیے نمکار نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے ملکل نمکار کے اپوجٹ کار ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ نمکار تو ایک دوسرے کو جوڑتا ہے نم ہوتا ہے پر اگر آپ اپنی بچاردھارہ کا نام لوگے اور سامنے والا اپنی بچاردھارہ کا نام لے گا تو ٹکراب ہونا تے ہے یعنی من سے ٹکراب آپ کا ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نہیں تو اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں ایسے ویکتی سے جو آپ کا جان پہ جان کا ہو اور وہ بدھ کو نہ مانتا ہو آپ اسے نمکار کر کے دیکھیں وہ کچھ اور بولے گا آپ کا مور خراب ہو جائے گا اس کا مور خراب ہو جائے گا نمکار تو ہوا نہیں کچھ اور ہو گیا نمک جیسا نمکین ہو گیا کچھ وہ چیزیں آتی ہے اور جو کائے سے ہم نم کرتے ہیں کائے والا جو نم ہوتا ہے اس کا تو کمال ہے اس کا کمال اس لیے ہے کیونکہ جو بات ہم من میں ہیں اور جو بول کر کرتے ہیں اور بول کر نہیں کرتے وہ سریر سے کرتے ہیں یعنی کائے سے کرتے ہیں جاپان کے اکیلے کے اندر سو پرکار سے نمکار ہے یعنی سو پرکار کا ان کا سمبودن بوڈی کا ہے ہاتھ جوڑ کر جھک کر ہاتھ کھڑا کر کر آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دھیان دوگے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں بھارت کے اندر کچھ محابر ہے کہتے ہیں تو دندوت ہو جا دندوت پرنام کر یا ناک رگڑ میرے آگے یا گھٹنوں کے بل آ کے گر یا نجر جھکا کے بات کر یا سر جھکا کے بات کر یا گردن نیچی کر یا آواز نیچی کر یا آنکھ نیچی کر یا گھشٹ گھشٹ کے میرے سامنے آ یا ہاتھ جوڑ کے جب تک ماں بھی نہیں مانگے گا اور ناکھ نہیں رگڑے گا تو یہ چھوڑوں گا نہیں یہ چیچیں سرط کے انصار چلتی ہیں اور سرط کو جو بولتے ہیں پالی کے اندر بولتے ہیں پڑ پڑم آنے ہوتا ہے سرط یعنی کہ جب کوئی آدمی کسی کو جھکاتا ہے اور اس کو اپنے سامنے گڑ گرانے پر مجبور کرتا ہے تو اس کو پڑ بولتے ہیں اور پڑ میں اگر نے لگ جائے رے لگ جائے تو بولتے ہیں پڑام یعنی پڑام تو پڑام کا پڑنام بنایا گیا آباد میں سنسکار کر کے پڑام کا مطلب ہوتا ہے سرط میں فسا ہوا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے سامنے دندوت پڑنام دندوت کا مطلب ہے دندے کی طرح سیدھا ہو جا اور لیٹ جابل پول اس کو دندوت پڑنام بولتے ہیں تو پڑام کا مطلب ہے پوری طرح سے سرط میں جانا یعنی کہ سرط لگا کے اس کو نیچے جھکانا اس کو کہنا ہے کہ تُو یہ کام کرنا پڑے گا تجھے یہ سرط ہے یعنی یہ پرستے ہے اور پھر کسی کسی کو پنچانک پڑنام کروائے جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیو جاتے ہیں جہاں لوگ کسی مندر کی مانتہ میں لوٹ لوٹ کر جاتے ہیں ناک رگر رگر جاتے ہیں گھڑپھڑ گھڑھڑ کے جاتے ہیں وہ پرانے جمانے کی سرطیں ہیں کہ تجھے ایسا کرنا پڑے گا تجھے یہ تیرا پرنام ہیں یہ تیرا پڑام ہیں پڑامانے سرط ہے پlemانے دکان بھی ہوتی ہے آپ پڑامانے دکان بھی ہوتی ہے پالی میں پر یہاں پڑ کا مطلب جو ہوتا ہے پرنام کا مطلب جو ہوتا ہے کہ سرط ہارا ہے تو یہ کام تجھے کرنا ہے اور یہ ساری گلامی ہے یعنی من سے توڑنے کا کام ہے کائے سے توڑنے کا کام ہے جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو تو ہاتھ جوڑنا نمن ہونا ہے یعنی نمککار ہے ہاتھ جوڑ کے نمککار کرنا اس کا مدد ہے کہ وہ ہاتھ سے آپ کچھ نہیں کریں گے نمککار کرنا ہے کوئی کسی کے سامنے گھٹنوں میں جھوڑتا ہے کوئی کسی کے سامنے سر کی بل جھوٹا ہے کوئی ماتھا چومتا ہے کوئی جمین چھوٹا ہے بدھ کے سامنے بدھ کے سامنے لوگ جب سکھا گھرن کرتے تھے تو نمکار بول کر پرکٹ نہیں کرتے تھے وہ سریر سے پرکٹ کرتے تھے اور وہ جھکتے تھے تین بار من سے وچن سے اور کائے سے تین بار جھک کر اور پھر اس کو بولتے تھے پدکھا پدکھا کا مطلب ہے پد مانے جو سکھا بدھ کی چلی آ رہی ہے یعنی کہ جو ان کے پد ہیں جو سکھا چلی آ رہی ہے وہ پدکھا مانے دیکھنا یعنی کہ انہوں نے اپنی سکھا دکھائی اس کو پدکھا بولتے تھے بعد میں اس کو پدکھا کو پیروں کے چاہتا گھومنا بول دیا کہ ابھی پیر چھونا یا پدکھا ہو گیا پیر چھونا یہ گلامی میں آتا ہے نمکار بھی نہیں آتا پر نمکار کے اتنے سارے طریقے ہیں نمکار کے گھٹنوں کے بال لیٹ کے بال آنکھیں نیچی ہاتھ جوڑ کر اور اگر آپ پولیس میں دیکھو گے تو پولیس میں جو نمکار ہے وہ سینہ تانکار بھی ہوتا ہے گھٹن جھکا کر بھی ہوتا ہے وہاں کئی سارے نمکار کے طریقے ہیں وہاں ہاتھ کر کے بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہجاروں پرکار کے ہجاروں پرکار کے نمکار سریع سے ہوتے ہیں ہجاروں پرکار کے ہوتے ہیں تو یہاں بہت سوچ کر اور سمجھ کر اور بہت اچھی طرح جان کر یہ کہا گیا کہ آپ کو سنگھنگ نمامی کرنا ہے سنگھنگ نمامی جب آپ کریں گے تو سنگھنگ نمامی میں کوئی ویکتی نہیں آتا کوئی ویکتی نہیں ہے سنگھنگ نمامی میں پورا سنگھ آتا ہے ویکتیوں کا پورا پورا گھٹ آتا ہے جس کو آپ نمن کرتے ہیں اور کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں آتی گوڑ یا چمک کا جیسی چیز ہے اور کوئی اس میں پرکتی نہیں آتی یہ اپنے سمودائے کو پورے کو اس کے پٹی نم ہونے کا کار ہے کہ میں سنگھ کے پٹی نم ہوتا ہوں نم ہونے کا کارے کرتا ہوں اور تین وار اس لیے بولا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو سنگ یاد رہے کہ ہم سنگی ہیں اور سنگ میں ہم کو نمکار کرنا ہے نم رہنا ہے اس لیے سنگ کے اندر نمکار کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے اگینسٹ ہو اپنے سنگ کے پٹی نم ہونا دنیا کی سب سے اچھی بہتری چیز ہے اپنے سنگ کے لیے کیونکہ آپ اپنے سنگ کے پٹی سخت نہیں ہے نم ہو رہے ہیں اور تین وار نم ہو رہے ہیں اور نہ کیول آپ بچن سے نم ہو رہے ہیں آپ کائے سے بھی نم ہو رہے ہیں آپ پورا جھکتے ہیں پورا جھکے نمن کرتے ہیں اور وہی سٹائل ہے وہی طریقہ ہے جو بدھ کو نم کرنے میں آتا ہے جو دھم کو نم کرنے میں آتا ہے چونکہ ہم یہاں بدھ کو ویکتی بات میں نہیں لے کے آ رہے اور نہ ہی ہم دھمک لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کی جو جو ان کا منطب ہے یا جو ان کا مانتہ ہے اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کئی جگہ دیکھا گیا کہ ابھی لوگ نہیں سمتے سنگو نمامی کو نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی پرمپرا ہے تو وہ سنگو کو نمامی کرنے سے بستے بھی ہیں کئی لوگ اس کا ورود بھی کرتے ہیں جو ورود کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ بدھ کو نمن کیا ہے دھم کو نمن کیا ہے سنگو کو نمن کیا ہے ماتا کو نمن کیا ہے پتا کو نمن کیا ہے پرکتی کو نمن کیا ہے یا جو چیز ہمیں ڈراتی ہیں ان کو نمن کیا ہے کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کمال کی ہوتی جیسے جے مول نوازی سبت چلتا ہے اب وہ جے مول نوازی چلتا ہے تو مول نوازیوں کا جے کرتے ہیں مول نوازیوں میں سارے لوگ نہیں آتے کل کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھارت میں پیدا ہوتا ہے وہ مول نوازی ہے تو وہاں وہ کام ان کا خراب ہو جائے گا اگر وہ سنگ کو کہتے اور سمر سنگ کو کہتے تو اس میں سارے لوگ آ جاتے کچھ کہتے ہیں جے ارجک سماج جو ارجک ہیں وہ ارجک سماج کی جے بولتے ہیں یہ الگ الگ طرح کے سمودائے چلنے ہیں یہ ٹھیک ایسے بیماریاں بن چکی ہیں جیسے 29 لاکھ سنگھن جیسے 6743 جاتیاں اور جیسے یہ ہزاروں پرکار کے مت اور سمپردائے جو بنے آ رہے ہیں یہ ساری کے ساری یہ بیماریاں ہم کو اکھٹا نہیں ہونے دے رہی ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑھ جاتے ہیں اتنے اتنے سمجھدار لوگ اتنے اتنے زیادہ لوگ جنہوں نے پوری جندگی دکٹر امیٹ کروپڑا ہے جنہوں نے پوری جندگی لگا دی ہے دکٹر امیٹ کو بتانے میں ان کو یہ بتانے پڑتا ہے بھائی سنگھنگ نمامی میں سارے آتے ہیں بتاؤ سنگھ میں کیا بدھ نہیں آتے سنگھ میں کیا ڈاکٹر امیٹ کر نہیں آتے سنگھ کے اندر کونسی چیز نہیں آتی کونسا ویکتی ہے ہمارا جو سنگھ سے بہار ہے جو چلے گئے وہ بھی سنگھ کے اندر ہے بدھ کہتے ہیں کہ جو قرآنہ سنگھ ہے پہلے اور جو اب سنگھ ہے اور جتنے سنگھ آئیں گے میں تو ان سب کو نمشکار کرتا ہوں ارے بدھ جیسا ویکتی جب یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی اتیتہ میں تھے اور جتنے بھی کیا بہتے آنے والے سنگھ ہیں جتنے بھی سنگھ چلیں گے ان سب کو نمشکار ہے تو بھائی ہم کس کھیت کی مولی ہیں جب ہمیں پیچھے والوں کو آگے والوں کو سب کو کرنا ہے اور سنگھ ہی سب سے بڑا ہوتا ہے سنگھ ہی سربوپری ہوتا ہے آپ جب کسی کو ملتے ہو تو دو لوگوں کا ملکے سنگھ بن جاتا ہے آپ اس کو نمن کرتے ہو وہ آپ کو نمن کرتا ہے آپ کی اکشہ ہے کہ آپ کو اگر سنگھنگ نمامی نہیں کرنی ہے تو آپ خاری نمکار کر سکتے ہیں نمکار کرتا ہوں پر ابھی سنگھ کی ضرورت زیادہ ہے سنگھ کی ضرورت زیادہ ہے کہ آپ کو بار بار یاد دلانا ہے کہ دیکھ بھائی تو اور میں دونوں ملکے سنگھ بن گئے کیونکہ سنگھ دو ویکٹیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک سے سٹارٹ نہیں ہوتا ایک ویکٹی اکیلا کبھی کسی کو نمکار نہیں کرتا نہ ہی کسی کو نمکار کرتا اسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سامنے کوئی کچھ ہے نہیں تو کس کے پرتی نم ہوگا پر جب دو ویکٹی مل جاتے ہیں تو سنگھ بن جاتا ہے دو ویکٹیوں سے سنگھ بن جاتا ہے تو جب دو ویکٹیوں سے سنگھ بن جاتا ہے تو سامنے والا بھی سنگ کو نمسکر کرتا ہے اور آپ بھی سب تو آپ دونوں دونوں کو نمسکر کر رہے ہیں تو اس سے بڑی اب کیا بات ہوگی کہ دونوں برابر ہوگئے اور دونوں ہوگئے پر آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی میں کچھ اور بولوں گا وہ کچھ اور بولے گا تو آپ کا مت بھید ہو جائے گا بے سک آپ کے سمودائے کے سارے ہیں کسی نے کہہ دیا گروہ جی کی جائے اور دوسریں نے کہہ دیا جائے بھیم ہو گیاultsرما پہ دیکھائی نہیں دے گا آپ تو حوا میں پر اور آپ اپنے ڈاکٹر میٹر کی جیہ کرو گے اب آپ اس سے کہو گے تو جیہ بھیم کیوں نہیں کرتا اور وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جیہ گروہ دیمی کرتے ہیں اور دونوں ہی ہمارے ہیں لڑو آپس میں بیٹھ کے اب کس کس کو سمجھاؤ گے اور کس کس کو کرو گے اور کیسے کیسے کرو گے کیونکہ اگر جھگڑوں سے بچنا ہے تو خالی نمککار کرو بھائی نمککار زیادہ اچھا ہے سب سے پراجین ہے سب سے پرانا ہے نم ہو کے کم کرنا ہے اور اگر اکھٹے ہونے کی اکچھا ہے اور اکھٹا ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کو سکھاؤ کہ بھائیہ سنگ میں آنا ہے تو سنگوں کو نمامی کرنا ہے آپ سنگ کو نمامی کر بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو پر ابھی وقت کی ضرورت ہے وقت یہ کہتا ہے کہ سنگوں کو سب کے لوگوں میں دماغ میں ڈالنا پڑے گا اگر نہ ڈالیں گے نہیں تو دکت ہو جائیں گے جیسے یہاں ونوت کمار لکھتے ہیں نونوروال جی کے رام رام سنتے ہی کئی بھڑک جاتے ہیں یہ رام رام سبت کو زیادہ پرانا نہیں ہے بلکل نیا سبت ہے اور رام سبت کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے ہمارے دھمپت کے اندر کئی بار رام کا جکر ہے پر کون سا رام ہے وہاں تو ہجاروں رام ہیں جو بودھ کے بعد بنے کون سے جو سنگہ رام جو پوبہ رام جو جتنے بھی ہمارے جو گھر ہوتے تھے رام 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 بلاس پاسوان رام ملہ آگے پیچھے رامنے والے لوگوں کے نام ہی چلتے تھے کیونکہ وہاں جیدہ لوگوں نے رمیں ہیں جیدہ دھیان لگایا ہے اور اس سے پہلے جو رام تھا وہ سارا کا سارا آج کے سمجھ سے پہلے جتنا بھی رام تھا وہ سارا سارا گڑو واشک تھا یعنی کہ جو رم تھا تھا اس کو رام بولتے تھے اور رام اتنا نام پرسدد ہوا اتنا پرسدد ہوا ہے تو اس کو ویکتی باچک بنا دیا اور وہ ویکتی باچک ہو گیا گڑو واشک سے ویکتی باچک ہو گیا یہ ساری چیزیں جیسے جیسے آپ پالی پڑھو گے آپ ستھ پڑھو گے دھمپت پڑھو گے ان میں سب ایک ایک کر کے آتا ہے اس میں کڑھیں بھی آتا ہے کرشن کا بھی آتا ہے کہ کالے کو کڑھیں بولتے ہیں کڑھیں ہمارے بہت زیادہ بھکو رہے ہیں سارے کالے ہوتے تھے سارے کڑھیں ہوتے تھے سارے کشن ہوتے تھے یہ ساری چیزیں دھیر دھیرے کر کے آپ جیسے جیسے جان ہوگے آپ پتہ چلے گا پر جھگڑنا نہیں ہے اور بینا سوچے وچارے کوئی بات کا اُٹھا سیدھا کرنا نہیں ہے آپ پورٹل پہ آؤ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ ساری باتوں کے جواب ہیں ساری باتیں سوچ سمجھ کے بتائیں آپ پورٹل پہ آؤ پورٹل پہ آؤگے تو آپ کو سارے کے سارے چیزیں مل جائیں گے اس لیے جتنا بھی نمککار سبد ہے وہ نمککار سبد پالی کا ہے اور اوریجنل ہے اور جو سبد بعد میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے سامپردائک ہیں متوالے ہیں وقتیگت ہیں بیاپارک ہیں پرکرتک ہیں یا جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں جو چمتکاری یا گوٹ ٹائپ کیاں ان کے ہیں اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کوئی وقتی اگر کوئی سبد بولتا ہے سمبودھن میں تو وہ کون سا ہے آج کے بعد آپ کو فوراں سمجھ میں آ جائے گا ارے یہ بیاپارک ہے یہ وقتیگت ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے ہمارے یہاں کی سب سے بہتین جو پرمپرا تھی جو سمبودھن کی تھی وہ تھی گلے ملنے کی اور گلے ملنے کی پرمپرا ہم نے یہاں شٹارٹ کی ہوئی ہے کہ سارے گلے مل کے جائیں گے گلے مل کے آئیں گے گلے ملنے سے بہتر کوئی بھی نمکار کا سمبودھن ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں پوری کی پوری جو باڈی ہوتی ہے اس کی جو فرکینسی ہوتی ہے یعنی کہ جو اس میں بہت اچھا ایک من بنا ہوا ہوتا ہے پوری باڈی کے اندر اچھی فلی نکل کے آتی ہیں جب دو ہستے کھیلتے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہسنا کھیلنا اور خوشی کا محول ڈبل ہو جاتا ہے ایک اور ایک مل کے آج بھی خوب خوب گلے ملتی ہیں اور سمڑ سنگ میں یہ نیم بنایا ہوا ہے کہ بھئی گلے مل کے ہم آئیں گے گلے مل کے جائیں گے بھول جاتے ہیں اس کو کیونکہ کئی کے بار ایسا لگتا ہے کہ بھئی کچھ بیماری بیماری چلی ہے کووڑ وغیرہ اسے تھوڑا آوائیڈ کر دو تو آوائیڈ کر دیتے ہیں پر گلے ملنے کا ہمارا سب سے بہترین سسٹم ہے جو آج بھی چلتا ہے یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے یہ کنسیپٹ دراصل جڑنے اور جڑنے کا ہے اور یہاں ہم ساری باتیں وہی کر رہے ہیں جو جڑنے جڑنے سے سمبندت ہیں اور سنگھنگ نمامی جڑنے جڑنے کا کی پوائنٹ ہے کی پوائنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس چابی سے سارے تالے کھلیں گے سارے تالے اس لیے کھلیں گے کیونکہ اس میں سارے لوگ آتے ہیں اور اس میں کئی بھید نہیں ہے آپ اس میں ویکتی نہیں مل سکتا کیونکہ ویکتیوں کا سمو ہے آپ اس میں بیابارک نہیں مل سکتا اس میں پرکھتی نہیں ہے اس کے اندر کوئی چمتکار نہیں ہے اس کے اندر کوئی گوڑ نہیں ہے یہ سدھ سبد ہے سدھ سبد ہے پورا پورا اور اس میں کہیں کوئی لانگ لپٹ نہیں ہے اور اس میں کہیں کوئی ایسا اپاش ہے یا ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے کہ کوئی ورود کرے سنگھ کا ورود کوئی نہیں کر سکتا ہر ویکتی جڑنا چاہتا ہے ہر ویکتی سکھی دینا چاہتا ہے اور سبھی لوگ سنگھ میں آنا چاہتے ہیں سارے سمڑ سنگھ میں آنا چاہتے ہیں اس لئے سنگھنگ نمامی پر اگر کوئی اتراج کرتا ہے تو ابھی اگیانی ہے اس کو گیان نہیں ہے جان کا ہی نہیں ہے یہ ویڈیوز تک بھیج دینی چاہیے کہ بھائی سنگنگ نمامی کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لو اور پھر اس کا پوچھنا چاہیے کہ میں تو کیا کرتا ہے جو سمبودھن وہ کرتا ہے اب آپ بتا سکتے ہو کہ یہ سمبودھن تو ویکتیگت ہے ساپدائک ہے یا یہ دیش بھکتی کا ہے یا راجبھکتی کا ہے یا یہ پارٹی بھکتی کا ہے یا یہ کسی راجنطی پارٹی کا ہے یا کسی مت کا ہے یا کسی سنت کا ہے یا کسی گھڑ دوارے کا ہے یا کسی کرجا گھر کا ہے یا کسی بدیشی کا ہے یا کسی دیشی کا ہے یا ک کسی پرانے سمیہ کا ہے یا کالپنک ہے یا کسی آہ کالپنک پاتل کا ہے یا کسی گوڑ کا ہے آپ سب بتا سکتے ہو آپ اور سنگھن نمامی کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ یہ ہمارے ملنے کا جڑنے جوڑنے کا سمبودن ہے اس میں ہم نے جو دس جو رول ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے اس میں فالو ہوتے ہیں جو ہمارے دس گولڈن رول ہیں وہ ایک ایک اس میں فالو ہوتا ہے اس میں ایک بھی رول نہیں کرتا سنگھنم آمی میں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اگر چن اٹھا لوگے تو اس سے ہمارا گولڈن رول کٹ جائے گا آپ اگر کسی ویکتی کا جیکارہ لگا ہوگے تو ویکتی باد ہمارے یہاں ہوتا نہیں سنگ باد ہوتا ہے تو وہ کٹ جائے گا آپ اگر کسی گوڑ کا یا چمتار کا لوگے تو وہ کٹ جائے گا وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے آپ کسی جاتی کا جیکارہ لگا ہوگے تو وہ گولڈن رول کٹ جائے گا ہمارا آپ کسی بیعپاری کا لگا ہوگے تو وہ گولن روٹ کر جائے گا ہمارا کیونکہ ہم یہاں پیسہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں آپ کوئی گھٹ بنا ہوگے کوئی کچھ ایسی پاور بنا ہوگی تو اسے کر جائے گا تو ہمارا کوئی بھی رول سنگھنگ نمامی سے نہیں کرتا باقیوں سے کر جاتا ہے اس لیے سنگھنگ نمامی ہماری پرفیکٹ ہے اور جو سنگھنگ نمامی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ خالی نمکار کریں نمکار کریں وہ سمارے پرفیکٹ باقی بھی کرتے رہے جس کی جو مانتہ ہے وہ کرے سنگھنگ یہ نہیں کہتا کسی کو کہ آپ اپنی چھوڑو کیونکہ آپ کی مانتہ وہ ہیں ہی نہیں وہ ساری کی ساری مانتہ ہیں سمڑ سنگھ کی مانتہ ہیں پر وہ ہزاروچ سنگھوں میں ہیں اور آپ ہزاروچ سنگھوں میں بٹے ہوئے ہو اس لیے کسی مانتہ کو منا نہیں کرتے پر ایک دوسرے کی مانتے سے ہلجو مت لڑو مت کیونکہ سارے سمڑوں کی جتنی مانتہ ہیں وہ ہماری ہیں سمیہ کے حساب سے وہ بنی ہیں اب ان کو سب کو ایک کرنے کا سمیہ آ گیا ہے جیسے 29 لاکھ سمڑوں کو ایک کرنے کا سمیہ آ گیا ہے جیسے اب ہم سب کو ایک ہونے کا سمیہ آ گیا ہے اب ہماری جو لڑائی ہے وہ بلکل آر پار کی ہے پچھلی بار ابھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا بام سیف کا اس میں ایک سجن نے یہ کہا کہ جی آپ بام سیف کو کچھ مت کہو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں ہم بام سیف پہ ساتھ بھی ہیں بہت گسے میں تھے تو میں نے یہ کہا بھئی میں نے تو بام سیف کو کچھ کہا نہیں ہے آپ اس میں بتاؤ کہا جی آپ نے کہا ہے کہ باوہ صاحب کو کیا بولتے ہروایا اور بام سیف نے ہروایا ہے میں نے کہا بھائی ترک پہ آ جاؤ چار گھنٹے جوم چلتا ہے آپ آ جاؤ جو آنا چاہو وہاں آ جاؤ کہا جی نہیں باقی آپ کی ساری باتیں میں نے ویڈیو میں سنی ہے سب ٹھیک ہے پر آپ کچھ مت کہو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور ہم کیا بولتے ہیں بام سیف کے ساتھ بھی ہیں میرے بھائی تم اپنے ساتھ جسٹس کرو آپ سنگ کے ساتھ رہو مت رہو یہ آپ کی کچھا ہے آپ بام سیف کے ساتھ رہو مت رہو یہ آپ کی کچھا ہے پر آپ جسٹس اپنے ساتھ کرو آپ سنگھن کے ساتھ بھی ہو آپ سنگھ کے ساتھ بھی ہو نہ آپ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے ایک جگہ رہو آپ اگر آپ کو سنگھ سمجھ میں آ گیا ہے تو سنگھ میں رہو اور آپ کو سنگھٹن سمجھ میں آتا ہے تو اس میں جاؤ پر دونوں میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو پوری طرح سے کمر کس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب کو ایک ہونا پڑے گا اور ساری بام سیفوں کو اور جتنے بھی سنگھٹن ہیں اور جتنے بھی مت متانتہ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یاد دلاتے رہیں گے سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھنگ نمامی سنگھ میں آؤ سنگھ میں آؤ سنگھ میں آؤ جان بچانی ہے بچوں کو تو اکھٹا ہونا پڑے گا ارے سنگھوں کو گالی بکتے اور خود سنگھ میں نہیں آتے ہو اس سے زیادہ اور کیا بیگلی والی بات ہوگی کہ جس چیز سے آپ پریسان ہو اس کو کہتے ہو کہ انہوں نے سنگھ بنا رکھا ہے اور آپ اپنے سنگھ بنانے کا سوچتے بھی نہیں آپ اپنے سنگھنگ کو یہ سنگھ کہتے ہو ایسے نہیں چل پائے گا اس لیے ہم بار بار بولتے ہیں اس لیے یہ سنگھنگ نمامی جروری ہے آپ سب کو سنگھنگ نمامی دھنیواد بابا صاحب امیت کر نے انیس سو چھپن میں نائنٹین پیپٹی سکس میں چودہ اکٹوبر کو جو دکشہ دی تھی دھم دکشہ تو اس کے پروگرام کا ارنیجمنٹ چل رہا تھا وامن را گوڑ بولے جی ہے یہ چیچولی کا پروڈیکٹ ہم نے دیکھا ہے دو اپریل کو اسی وہاں کے وہ سہستا پک ہے تو وامن را گوڑ بولے اور وہاں کے کچھ پندرہ بیس لوگ اور تیرہ اکٹوبر کو شام ہوتیل ہے ناکپور میں وہاں پر چرچہ چل رہی تھی بابا صاحب تھے سری لنکا کے ولی سیاں تھے اور بھنتے چندرمانی تھے اور سارے آہوجک لوگ تھے اس وقت چرچہ چلی کی پروگرام کا آہوجین کیسے کرنا ہے تو بابا صاحب نے اس وقت کے بھککو سنگ کی حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ بھککو سنگ تو بہت سکیٹرڈ ہے ادھر ادھر ہے اکھٹا نہیں ہے تو کیا کریں گے ایسے بھککو سنگ کو جو لوگ اکھٹا نہیں رہے تھے ایسے ہی ان کو سنگنگ نمامی یا سنگنگ چھنم گچہ میں کیسے کریں گے میں تو نہیں کروں گا تو بات چلی اور جو وامن راو گوڑ بولی جی کہ کتاب میں لکھوئی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو بات میں والی سیاں جی اور وامن راو گوڑ بولی جی اور بھنتے جی چندرمانی انہوں نے یہ بولا بابا ساپ کے سامنے تو کسی کی بولنے کی ہمت نہیں تھی لیکن وامن راو جی نے بولا کہ بابا ساپ آپ کو ایک بات کہو تو بابا ساپ نے بولے بولو کیا کہنا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھگوان بودھ نے خود اپنے آپ کو سنگ کا سدشم آنا ہے تو آپ کو سنگنگ چھنم گچہ میں یا سنگنگ نمامی جو ابھی ہم نئے فارمیٹ پر کہتے ہیں یہ اس لئے کہنا ضروری ہے کیونکہ خود بھگوان بودھ اپنے آپ کو سنگ کا سدشم آنتے تھے ایسا بودھ کا جو ریفرنس والی سیاں جی نے بھنتے چندرمانی جی نے اور وامن راو گوڑ بولی جی نے بتانے کے بعد بابا ساپ نے بولا ٹھیک ہے میرا کوئی ایسا سنگ کے بارے میں کوئی یہ نہیں تھا لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کو کتنی جانکاری ہے تو اسی لئے بابا ساپ نے دوسرے دین جو بودھن سرنگ گچھامی دھمانگ سرنگ گچھامی اور سنگن سرنگ گچھامی اتنے ہی خوشی سے بولا تو سنگن سرنگ گچھامی کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جس میں سویم بودھ سمہاویسٹ ہے شامل ہے ان کو ہم سرن جاتے نمن کرتے ہیں پس اتنا ہی کہنا تھا دھنے واد سنگنگ نمان آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانکے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف سنگم سرین گچھام 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 بھوٹیم پی دمام سرنم گچھانی بھوٹیم پی صندوق سرنم گچھانی بھوٹیم پی صندوق سرنم گچھانی تتیم پی بودھوں سرنم گچھانی تتیم پی بودھوں سرنم گچھانی تتیم پی دمام سرنم گچھانی تتیم پی بودھوں سرنم گچھانی تتیم پی صندوق سرنم گچھانی تتیم پی صندوق سرنم گچھانی ساتھو 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 تتیم پی صندوق سرنم گچھانی تتیم پی صندوق سرنم گچھانی